تو بچوں اب میں کہانی کا دوسرا پارٹ آپ کو سناتی ہوں وہ دوبارہ کھیل میں مشغول ہو گیا گھر پہنچ کر ازفر نے کرداروں کے نام تبدیل کر دیئے اور کہانی میں معمولی تبدیلیاں کر کے بچوں کے سرسالے کو اصحال کر دی جس کے لیے احمد صاحب گزیتہ بیس سالوں سے کہانیاں لکھ رہے تھے ازفر جانتا تھا کھر آنے والے مہینے کا شمارہ پیشگی تیار رہتا ہے لہٰذا جون میں کہانی کے شائعہ ہونے کا کوئی امکان نہیں لیکن جولائی کے شمارے میں بھی ازفر کی بیجی ہوئی کہانی شامل نہیں تھی اسے حیرت تو بہت ہوئی لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیجی کہانی آئندہ شمارے کے لیے منتخب کی گئی ہو آدھ آغست کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ایک دین اصفر اپنے گھر کے گریو آکیا پارک میں چہل قدمی کا راہ تھا کہ چانک آواز آئی کیسے ہو اصفر بیٹا وہ چونک کر پلٹا اس کے پیچھے احمد صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے وہ کل ہی برطانیہ سے لوٹے تھے جی ٹھیک ہوں انکل اصفر نے جواب دیا کیا بیعت ہے تمہاری کہانی کیوں نہیں شبی احمد صاحب نے پوچھا اصفر کو حیرت کا ایک شدید چھٹکا لگا کیا مطلب وہ سٹ پٹا گیا کونسی کہانی انکل وہی کہانی جو تم نے میری میز پر سے اٹھائی تھی اس بار احمد صاحب گہری سنجیدگی سے بولے میں نے کوئی کہانی نہیں اٹھائی آپ کی میز پر سے اصفر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا بھلا میں کیوں ایسا کروں گا وہ احمد صاحب کے سوالات سنکار خاصا گھبرا گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ آخر احمد صاحب کو کیسے معلوم ہوا آؤ اس بینچ پر بیٹھتے ہیں احمد صاحب نے اصفر کے جھوٹ کو نظرانداز کرتے ہوئے ایک بینچ کی طرف اشارہ کر کے کہاں دیکھو اصفر وہ قدر دینی آواز میں بولے کہانی لکھنا ایک فن ہے اور اس فن میں محارت حاصل کرنے کے لئے تین چیزوں کی یہ ضرورت ہوتی ہیں مطالعہ تجربہ اور مشک خوب مطالعہ کرو تجربہ گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا ہے مشک جاری رکھو ایک روز تم ضرور کامجاب ہو جاؤں گے اصفر ایک پتھر پار نظر جمعے توجہ سے احمد صاحب کی نصیبتیں سن رہا تھا احمد صاحب نے اپنی بات ختم کی تو اصفر آسکی سے بولا میں شرمندہ ہوں انکل مجھے ماف کر دیجئے میں تمہیں ماف کرتا ہوں اصفر بیٹا احمد صاحب بولے اس شرط پر کہ تم کہانی شکوانے کے لئے اندہ کبھی گلت طریقہ نہیں اپنا ہو گئے اصفر اٹھا اور بوجل قدموں سے پارک کے خارجی دروازے کے جانب بڑھنے لگا کچھ دور چل کر رکھ گیا پھر وہ پڑھتا اور احمد صاحب کے قریب آ کر بولا میں نے ہی آپ کی میز پر سے کہانی اٹھائی آخر جے بات آپ کو کیسے ملوم ہوئی رہے نام اللہ کا احمد صاحب جے کہتے ہوئے بینچ سے اٹھے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے پارک سے نکل گئے اللہ احمد صاحب گجیشتہ بیس برسوں سے ایک ہی رسالے کے لئے کہانیاں لکھ رہے تھے ان کی عادت تھی کو اپنی ہر کہانی کے اختتام پر ایک مقصود شکرہ ضرور لکھتے تھے حالانکہ یہ کہانی کا حصہ نہیں ہوتا تھا باس جے ان کی عادت تھی ازفر نے کہانی اور کرداروں کے نام تو تبدیل کر دیئے لیکن اس مقصود شکرے کو کہانی کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جب مدیر صاحب کو ازفر کی کہانی معصوم ہوئی تو اس مقصود شکرے کو دیکھ کر رہنا انہیں یہ سمجھنے میں زیادہ دیل نہیں لگی کہ اس کہانی کا اصل تخلیق کار ازفر نہیں بلکہ احمد رضا ہے اور وہ فکرہ تھا رہے نام اللہ کا اب ازفر کو یاد آیا کہ اس روز احمد صاحب کے کمرے میں ان کی میز کا جائزہ لینے کے دوران چند مطبوع کہانیاں کی نکول بھی اس کی نظر سے گزری تھی ان سب کہانیوں میں ایک چیز مشترک تھی ہر کہانی کی اتنام پر تحریر تھا رہے نام اللہ کا اب ازفر کی اُلزن دور ہو چکی تھی دیکھا بچو کہتے ہیں کہ نکل کے لیے اکل کی ضرورت ہوتی ہے اگر نکل کا نہیں ہو وہ بھی سمجھدار بندہ ہی کر سکتا ہے اس نے کہانی کی نکل تو کر لی لیکن اینڈ والے فکرے کو وہ بھول دیا اس کو غیر ضروری سمجھا لیکن دیکھو پھر اس کی چوڑی پکڑی دے اسی لیے ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی کے دکھ کا وائس ہو جا چوری ہو جس سے اللہ نراز ہو ٹھیک ہے بچوں یہ تھی ایک میری آج کی کہانی نصیحت اموز کہانی تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں اور کبھی جھوٹ مت بولنے نہ ہی کسی کی کوئی چیچ رہیں اوکے بچوں میری کہانی اختتام پذیر ہوئی موسیقی موسیقی